اختلافات کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو ڈومینیٹ کر کے رکھے اور بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھے دونوں غلط سوچ ہیں دونوں غلط سوچ ہیں شوہر کو اللہ نے اس لیے قوام نہیں بنایا کہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھے بلکہ شوہر کو اللہ نے قوام اس لیے بنایا کہ وہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے وہ اس کا خیال رکھے اس کا لحاظ رکھے اس کی حفاظت کرے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے اور بیوی کو اللہ تعالی نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اپنے شوہروں کو اپنی مٹھی میں رکھیں بہت سے عورتوں میں سوچ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھا جائے شوہر پر قبضہ رکھا جائے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتی ہیں ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ کرو شوہر جھکے گا ایسے کرو شوہر مانے گا ایسے کرو شوہر مجبور ہوگا اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں عورتیں اپنے شوہروں کو بہت زیادہ اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتی ہیں اللہ کی لعنتیں آتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دعوت دے اپنے بستہ پر بلائے اگر وہ انکار کر دے شوہر ناراض رات گزار لے صبح تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں شوہروں کو مٹھی میں کرنے کا غلط راستہ عورتوں نے اختیار کیا ہے یہ سوچ اپنے زیادہوں سے نکالیں شوہروں کے ہاتھوں بیویاں امانت ہیں جس کا اللہ کو نہیں جواب دینا ہے بیویوں کو اللہ تعالی نے شوہروں کے ماتاحت رکھا ہے تاکہ وہ ان کی سموتاعت کریں ان کی فرما برداری کریں اگر یہ اس پر اپنے آپ کو ڈامینیٹ کرنا چاہے یہ اس پر اپنے آپ کو ڈامینیٹ کرنا چاہے یہ غیر اسلامی سوچ ہے غیر اسلامی سوچ ہے شوہر کو بیوی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا بیوی کو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا اور اسی طریقے سے ایک اور صورت جس کی بنیاد پر اختلافات عام طور پر ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میان بیوی کے مسائل میں دوسرے شداروں کی دخل اندازیاں بہت بڑا سبب ہے بہت بڑی وجہ ہے ہمارے اپنے ہندوستانی معاشرے میں جوائنٹ فیملی کلچر میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے مسائل میں شوہر کسی اور سے انفلوینس ہو کر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب کر لیتا ہے بیوی کسی اور کے باتوں میں آ کر کے اپنے شوہر سے تعلقات بگاڑ لیتی ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے تمام لوگوں کو شوہر و بیوی کے ماں باپ کو شوہر و بیوی کے بھائی بہن کو شوہر و بیوی کے رشتہ داروں کو شوہر و بیوی کے دوستوں کو ان سے ملنے جلنے والوں کو کہ ان دونوں کے آپس ہی تعلقات میں اپنی زبان نہ کھولیں کچھ کہنا ہو تو خیر کی بات کریں وہنے اپنی زبان کو بند رکھیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی غلام کو اس کے آخا کے خلاف بھڑکاتا ہے جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے میاں بیوی کو آپس میں چھوڑ دیں وہ اپنے طور پر رہ لیں گے وہ اپنے طور پر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو جہاں پر ضرورت پڑے صلاح صفائی کی جہاں پر ضرورت پڑے معاملات کو صدھارنے کی جہاں پر ظلم حد سے آگے نکل رہا ہو جہاں پر برداشت سے بات باہر جا رہی ہو تب دوسروں کے داخل ہونے کا حکم ملتا ہے دوسروں کے داخل ہونے کی صورت نکلتی ہے اور جہاں پر معاملات وہ دونوں سنبھال پاتے ہوں وہاں پر اپنی رائے کو اپنے جیب میں رکھیں اپنے مشوروں کو اپنے جیب میں رکھیں بیویوں کی ماں ہیں بیویوں کی بہن ہیں بیویوں کے باپ شہروں کی ماں ہیں شہروں کی بہن ہیں شہروں کے باپ اپنے مشوروں کو اپنے جیب میں رکھیں ان دونوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں شہر کے رشتداروں کی وجہ سے بیوی کے رشتہ داروں کی وجہ سے یہ لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں یہ لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا شریع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو شہروں کو بیویوں کے خلاف اکسائیں بیویوں کو شہروں کے خلاف اکسائیں تو معزیز حضرین بہت بڑی ذمہ داری ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ صرف مرد اور عورت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے یہ دو خاندانوں کا رشتہ بنتا ہے دو گھرانوں کا رشتہ بنتا ہے ہر ایک کی بات بہت معنی رکھتی ہے ہر ایک کی بات یقین اثر رکھتی ہے تو ہر کوئی کچھ کہنا ہو تو اچھی بات کہے ایسی بات بولے جو رشتوں کو جوڑنے والی بات ہو محبتوں کو بڑھانے والی بات ہو ایک دوسرے کا اعترام بڑھانے والی بات ہو ایسی ہر بات سے پرحیز کرنا چاہیے تمام رشتہ داروں کو کہ جس کی وجہ سے شوہر بیوی کے خلاف شوہر بیوی کے خلاف سوچنے لگے بیوی شوہر کے خلاف سوچنے لگے ایسی تمام باتوں سے تمام رشتہ داروں کو ملنے جلنے والیوں کو پرحیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ورنہ یاد رکھیں وہ شیطان ہے شیطان کا کام انجام دے رہے ہیں شیطان کے نیابت کر رہے ہیں اگرچہ کہ اپنے آپ کو حق پہ کیوں نہ سمجھتے ہوں اگرچہ کہ اپنے آپ کو صحیح کیوں نہ گردانتے ہوں رشتوں کو توڑتے ہیں رشتوں کو خراب کرتے ہیں تو محسوس حضرین یہ ہمارے معاشری کے ایک بہت بڑی کمی ہے بہت بڑا عیب ہے کہ میابیوی کے معاملات میں ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے اس نے ایسے کیوں کیا اس نے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کیوں کیا وہ اسے ایسے کیوں دلا دیا وہ اسے کیوں خرید کے دیا وہ اس کے بعد کیوں سنتا ہے وہ کیوں نہیں سنتا ہے آپ سے کیا تعلق ہے تو محسوس حضرین اللہ سے دریں جیسے میں نے ابتدائی خطبہ میں کہا تھا کہ میابیوی کا رشتہ یہ معاشرے کی تشکیل معاشرے کی مضبوطی امت کی کامیابی کی بڑی اینٹ ہے سب سے پہلی اینٹ ہے یہ مضبوط ہو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو معاشرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلق کو ازرشتے کو حراب